رمضان والا مہینہ آپ پر سایہ پگن ہونے والا اور وہ مہینہ ہے ذلحج کا مہینہ جس طرح رمضان المبارک ایک بہت اہم مہینہ ہے اسی طرح ذلحج بھی بہت خاص مہینہ ہے رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے اسی طرح ذلحج میں ہم حج کرتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے ہر صاحبِ استطاعت پر لیکن جو حج کی استطاعت نہیں بھی رکھتے ان کے لئے بھی کرنے کی کچھ کام ہے بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کو تو الحمدللہ بہت اہمیت دی جاتی ہے اس کو سلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ سب بالغ اور صحت مند لوگوں کو روزہ رکھنا ہوتا ہے حج کم لوگ کرتے ہیں لیکن روزہ زیادہ لوگ رکھتے ہیں اس لئے وہ تو ہم ذرا احتمام سے مناتے ہیں لیکن جہاں تک ذلحج کے مہینے کی برکت اور فضیلت ہے وہ عام طور پر ہم سے مخفی رہ دیا اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر دیتے تو اس مہینے کی برکت اور فضیلت کا اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے تاکہ آپ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کر لیں کسی بھی چیز کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کیوں کی جاتے ہیں مثلاً کسی مہمان کی آمد سے پہلے آپ کیوں تیاری کرتے ہیں اس کے آنے پر کیوں کھانا نہیں پکانا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی آمد کو انجوائے کر سکے اگر وہ آئے اور آپ کچن میں چلے جائیں وہ آئے اور آپ گھر سے باہر سودا لینے کو نکل جائیں تو مہمان بھی انجوائے نہیں کرے گا اور آپ بھی اس سے ملاقات صحیح طور پر نہیں کر سکیں گے اس کا حق نہیں دے سکیں گے تو آپ اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں اسی طرح کسی گھر میں ایک نیا بچہ آتا ہے جب بچے کی پیدائش سے پہلے ماں تیاری کرتے ہیں گھر والے ایک طرح سے تیار ہوتے ہیں ایسا تو نہیں جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے کپڑے سلوانے بھاگتے ہیں ہوں منہ منہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہلے سے ہی سیکھ رکھ رہے ہیں اور بعض اوقات اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اچانک پری مچور بیوی آ جاتا ہے تو پھر لوگ اسی وقت جلدی جلدی یا خریدنے چلتے ہیں یا خود بناتے ہیں تو ایک اپرا تفریقہ عالم ہوتا ہے اسی طرح شادی کا موقع ہوتا ہے تو آپ کب تیاری کرتے ہیں کتنے دن پہلے کتنے مہینوں پہلے کتنے سالوں پہلے ہے نا جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کا جہیز تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے ماں اپنے جہیز کی چیزیں نکال کے بیٹی کے لیے رکھ دیتی ہے اب تو بیٹی پیدا ہو گئی اب میں ابھی صحیح تیاری شروع کرتا ہوں تو کوئی بھی خاص دن خاص موقع خاص شخص جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالی سے محبت ہو جس کے دل میں آخرت کا شوق ہو جس نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہو پھر وہ کوئی موقع ہاں سے جانے نہیں دیتا اور وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے جیسے ایک بزنسمن ہوتا ہے نا جب اس کو پتا چلتا ہے کہ عید کی آمد ہے تو وہ اس لیے نہیں خوش ہوتا کہ عید آ رہی ہے وہ خوشی تو سب کے لیے ہے ہی اس کو خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ میرا کاروبار چمکے گا بزنس زیادہ ہوگا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کمائی ہوگی بلکل اسی طرح بندہ مومن نیکی کے دنوں کی تلاش میں رہتا ہے اب نیکی کا کونسا خاص دن موقع یا وقت آنے والا ہے کہ میرا نیکیوں کا بزنس چمکے میں ایک کے بدلے کئی کماؤں کیونکہ ہم سب ایک طرح سے جنت کا سعودہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے آخرت کا اپنی منزل بنانے کا وعدہ کیا ہے یا دعویٰ کیا ہے تو پھر اس دعویٰ کو دعویٰ کی حد تک تو نہیں رہنے دے نا کچھ کرنا بھی چاہیے اس کے لیے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے عام روز مرہ کی روٹین میں اچھے اچھے کام کرنے کے علاوہ خاص دنوں اور خاص مہینوں کا بھی انتظار رہنا چاہیے اور ان کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور قبل از وقت تیاری کرنی چاہیے نہ یہ کہ جب وہ آ جائیں تو پھر ہم کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں کہ چھاپ کیا کریں اور اس تیاری میں کیا ہو کچھ وقت گزر ہی چکا ہوگا اور پھر ہمیں شیطان کے لوگ اتنا تو گزر گیا اب باقی کو کیا کرنے سے بھی جانے دو حالانکہ دنیا کے معاملے میں ہم ایسے نہیں کرتے کہ کوئی چیز ہمارے ہاں سے چھوٹ رہی تو ہم کہتے ہیں چلو اتنی چھوٹ جی تو باقی بھی جائے اگر کچھ گر رہا تو ہم کہتے ہیں چلو یہ تو خود گرا اور یہ باقی میں خود گرا دیتی ہیں لیکن نیکی کے موقع میں ہم کہتے ہیں اچھا چلو اب کیا کرنا بہت ساتھ وقت گزر گیا اب جانے دو باقی بھی نہیں تو ذلحج کا مہینہ آپ کی زندگی میں کئی بار آیا اور گیا لیکن شاید آپ نے اس کی قدر نہ پہچانی ہو کیوں وجہ کیا بنی پتہ ہی نہیں کتنا اہم مہینہ احساس ہی نہیں خیال ہی نہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ حاجیوں کے لیے ہوگا ہم کونسا حج پہ جا رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں حالانکہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو کن دس دنوں کے ذلحج کے پہلے دس دنوں کے یعنی ان دس دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ باقی سال کے دنوں سے کئی گناہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے